اس وقت اتر پردیش کے شہر کانپورسیاری خبر پر سے جہاں پر سواست محکمے کی ٹیم کے اوپر میں حملہ کیا گیا ہے اور پتھراو کچھ وہاں کے ستھانی لوگوں نے کیا ہے کارنٹین کرانے گئی تھی سواست محکمے کی ٹیم مگر کچھ لوگ سابنے آگے ویروت کرنے لگے اور اس کے بعد میں ہنگامہ اسنا برپا ہوا کہ لوگ باہر آکر کے سواست محکمے کی ٹیم پر ہی پتھراو کرنے لگے حالانکہ اسی بیش میں کچھ ایک ایسا گھٹ بھی سابنے آیا جو کہ اس پورے گھٹنا کرم کا ویروت کرتا ہوا دیکھا اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی یعنی کہ لوگوں کے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اس طریقے سے دھکا مکی کے تصوری بھی سابنے آنے لگ گئی ایکسکلوزیف تصوریں آپ اس وقت آرنائی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ جب کارنٹین کرانے کے لیے سواست محکمے کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے تو کیسے لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں پتھرمازی کرنے لگتے ہیں مگر اسی جگہ پر عام لوگ سابنے آ کر کے اس سواست محکم کی ٹیم کا بچا ہوئے کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کے کانپور سے جہاں پر ایک ایسا سموہ جو کہ لوگوں کا سابنے آیا جنہوں نے ویروت کرنا شروع کیا سواست محکم کی لیکن آئے سن لیتے ہیں پہلے کیا کہا گیا اس حملے کو لے کر کے اور پھر کس طریقے سے دو گھٹ آپس میں بھڑتے ہوئے نظر آئے ایک دیکھتیب پوزیٹیب نکلا تھا ہم لوگ پہلے سے کوروڈائن کرا چکے ہیں اور اس کو لے کر کے پریبار والوں کو چلیت کیا گیا تھا اور پریبار والوں کو لے کر کے آج ہمارے ہاں کی ٹیم جو ہے میڈیکل ٹیم اور اسحانی کولیس سب لوگ جتنے سے صدوق چلے گئے اس کے قریب ڈسپندرن باد اس کے آس پاس پڑوس کے اور لوگ قریب پچاس آٹھ ستر کی سنکھیا میں آیا اور انہوں نے جو ہے بینہ کچھ سمجھے انہوں نے کچھ پکھتے ہیں تو یہی ستھی جو کی اتر پردیش کے کانپر شہر میں آج دیکھنے کو ملی جہاں پر سواست محکمے کی ٹیم پر حملہ کیا گیا حالانکہ لگاتار اس سے پہلے کئی ساری کاروائیاں سختی سے اسے لوگوں سے نپٹنے کی بات نہ صرف کہی گئی بلکہ دھراتل پر اس کا اثر بھی دکھا لیکن ابھی بھی لوگ کس طور پر سواست محکمے کی ٹیم ہو یا پولس کی ٹیم عملہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں اس علاقے کے سانسد ستہ دیو پچوری فال لائن کے ذریعے اس وقت جڑ رہے ہیں ستہ دیو جی ابھی تک ویوستائیں صحیح روپ سے کیا لاغو نہیں ہو پائی ہیں ابھی بھی سواست محکمے یا فرنٹ لائن کے وریئر کے اوپر میں حملے کیے جارہے ہیں پتھراؤ کے گھٹنا کیا کہیں گے آپ نہیں دیکھیں بلکہیں تو ٹھیک ہیں وہ ایڈیا ریڈیون ہے جہاں پہ حملہ ہوا ہے اور ایک پروار کا بیختی کرانہ پوزیٹیپ پایا گیا تھا اس کے قرارے اس کی فیملی کو لینے گئے ہوئی تھی پولس اور انہوں نے اس پہ ساموئی کروپ سے پتھراؤ کیا جس میں چیتر کے لوگ بھی سامل ہیں اور انہوں نے پروار کے لوگ بھی سامل ہیں اس میں ضروری یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کٹھو اور کم کاروائی ہو نرداختہ سے کاروائی ہو کیونکہ یہ لوگ تو سیوہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں ان کی جیون کی رکھتا کرنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے ستیدیو جی سوال یہ ہے کہ سرکار کے کوشش پولس پرشاہسن کے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے حملے نہ ہو سکے لوگ سمجھیں کہاں دکت ہے کہاں وہ چیز مسنگ ہے کیونکہ وہاں پر نمیان پر بردن ایک ہی جات میں لوگ رہت ہے اور ان کا باول ہے وہاں وہ کسی کانون کو مانتے نہیں یہ ستر سال نے ان کی حد سے کراب ہو گئی تو ستیدیو جی اگر یہ لوگ کسی کانون کو مانتے نہیں تو یہ تو اور گمبیر مسئلہ ہے پھر پولس پرشاہسن وہاں کے اس تھانی پولس پرشاہسن کے اوپر تو بڑا سوال ہے نا پھر کہ اگر یہ لوگ کانون کو ہی نہیں مانتے ہیں ساتھن نے سکتی کی ہے کبھی یہ بچا ہے کوئی غائل نہیں ہوا کتنی کو جوٹ نہیں لگی اگر پھر ساتھن نہ ہوتا پولس پورس نہ ہوتی تو چارچ ہے یہ ہمارے سوال سے کرمی یا تو غائل ہوتے یا ان کو مار دیا جاتا ہے ابھی کاروائی کاروائیوں کا سلسلہ کتنا آگے بڑا کچھ بتا سکتے ہیں آپ کی بات ہوئی ہوگی چونکہ آپ اس علاقے کے سانسد ہیں ستیدیو جی یہاں بالکل ہے اور میں جاتا ہوں اس ایریا کے لوگوں کی پنو ویدی کے کانون پور میں جب جب دکھے ہوئے ہیں وہیں سے شروعات ہوئی تو ابھی کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے اس وقت دیش پردیش میں لوگ اور خاص طور پر آپ کے علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن لوگوں نے عملہ کیا گھروں میں ٹی وی پر آر نائن پور میں پولیس پر داستان سے اور جیلادکاری سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے دنگائیوں کو پہچان کریں ان پر کتور تم کاروائی کیا ہے شاہلے امید کرتے ہیں ستیدیو پچوری جی کہ آپ کی اپیل کا اثر ضرور ہوگا اور آر نائن ٹی وی پر اس وقت لوگوں نے آپ کو سنا ہے امید کرتے ہیں کہ آگے اس قسم کے گھٹنائے سابنے نہیں آئیں گی لیکن اس وقت آزا آپ ڈیٹ کیا ہے ایک بار رخ کریں گے اپنے صحیح ہوگی نیرج عوستی کی طرف جو کہ مارے ساتھ میں فون لائن کے ذریعے اس وقت جڑ رہے ہیں نیرج پولیس پر حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر اس پر انکش نہیں لگ پا رہا کیا ہوا آج جب سواست محکمے کی ٹیم وہاں پر پہنچی آخر یہ لوگ بھڑکے کیوں کیونکہ کوئی شخص اگر سنکرمیت ہے لکشن ہے تو اس کو کورنٹین تو کیا جائے گا دیکھیں زباد جو بات نکل آ رہی ہے سامنے کی لوگوں کو کہنا تھا کہ اس گھر میں صرف مہلائے ہیں ان مہلائوں کو یہاں سے نہ لے جائے جبکہ ان کے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ لوگ سنکرمیت پریوار سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کا کورنٹین ہونا ان کی جانس ہونا بہت آوشک ہے لیکن وہ لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اور جیسے ہی ٹیم وہاں سے نکلتی ہے اس کے بعد پتراؤں کر دیتے ہیں علاقائی کچھ ایک پچھ کی اور لوگ ہیں وہ بھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں دونوں طرف سے پتراؤں ہوتا لوگ سڑکوں کو اتراتے ہیں لوگ ڈاؤن کی جو اسطحیتیاں ہیں وہ پوری طریقے سے پھیل ہوتی ہوتی ہیں اس کے بعد بھاری پولیس بل جو ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس طریقے کی چیزوں لگاتا خانون میں کٹھوڑ تم چیزیں بہت شکریہ نیرا جن تمام جانکاری کے لئے